وَاَكْشِبْ كُرْبَتِي وَاسْتَجِبْ دَعْوَتِي وَاَقِلْنِي عَسْرَتِي وَمْنُنْ عَلَيَّ بِذَلَيْكِ وَعَلَى كُلِّ دَاعِ اللَّهِ میری بیچینی کو دور کر میری دعا قبول فرما میری خطا و لقصش کو ماف کر دے اور مجھ پر اور جو بھی تجھ سے دعا مانگے افو در گزر کر کے احسان فرما امرتنی یا سیدی بدعا وتکفلتا بالعجاب اے میرے مالک تُو نے مجھے دعا کا حکم دیا ہے اور قبولیت دعا کا ذمہ لیا وَوَعْدُكَ الْحَقُ الَّذِي لَا خُلْفَ فِيهِ وَلَا تَبْدِیرِ اور تیرا وعدہ ایسا سچا ہے جس میں خلاف ورزی و تبدیلی کی گنچائش نہیں ہے تُو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عبد خاص محمد اور ان کے اہل بیت اتھار پر رحمت نازل فرما اور میری فریاد کو پہنچ فَإِنَّكَ غِيَاتُ مَنْ لَا غِيَاتَ لَا وَحِرْزُ مَنْ لَا حِرْزَ لَا وَأَنَ الْمُطْرُ الَّذِي أَوْجَبْتَ عِجَابَتَا کیونکہ تُو ان کا فریاد رس ہے جن کا کوئی فریاد رس نہ ہو اور ان کے لیے پناہ ہے جن کے لیے کوئی پناہ نہ ہو میں ہی وہ مستر و لاچار ہوں جس کی دعا قبول کرنے اور اس کے دکھ درد کے دور کرنے کا تُو نے التزام کیا ہے لہٰذا میری دعا کو قبول فرماؤں میرے غم کو دور اور میرے رنج و اندوہ کو برطرف فرماؤں وَأَعِدْ حَالِي لَا أَحْسَنِ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ وَلَا تُجَازِنِ بِلَا اِسْتِحْقَاقُ اور میری حالت کو پہلی حالت سے بھی بہتر حالت کی طرف پلٹا دے اور مجھے استعقاق کے بقدر عجر نہ دے بلکہ اپنی اس رحمت کے لحاظ سے جزا دے جو تمام چیزوں پر چھائی ہوئی ہے اے جلالت و بزرگی کے مالک صل على محمد و آل محمد و اسماع و عجیب یا عجیز تو رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر اور میری دعا کو سن اور اسے قبول فرما اے غالب اے صاحب اقتدار